ایک گوھ میں ایک بڑا ہاتھی اور ایک ننی چڑھیا رہتی تھی ہاتھی اپنی طاقت کا فخر کرتا اور چھوٹی چڑھیا کو زلیل کرتا تم تو بہت چھوٹی ہو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے چڑھیا نے مسکرا کر کہا ہاتھی بھئیہ ہر محلوب کی اپنی اہمیت ہوتی ہے تمہیں میری قیمت اس وقت پتا چلے گی جب تم مشکل میں ہوں گے ایک دن ہاتھی ایک جال میں پھس گیا وہ بہت پریشان ہوا اور مدد کی آوازیں لگانے لگا چڑھیا نے ہاتھی کو جال میں پھسے دیکھا اور بغیر سوچے وہ اپنے چوہے دوستوں کو بھولانے لگی وہ سب مل کر ہاتھی کو جال سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے ننی چڑھیا مجھے ماف کر دو میں نے سوچا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں مگر آج تم نے مجھے دکھا دیا کہ اصل طاقت تو دوستوں کی مدد میں ہے ہر مخلوق کی اپنی اہمیت ہے ہاتھی اور ہم سب کو ایک دوسری کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے پیارے دوستو اس سٹوری سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے ایک دفعہ ایک بڑے درخت کے نیچے ٹیٹو نام کا ایک سامپ رہتا تھا وہ بہت بڑا ہو چکا تھا اور خوراک کے لیے شکار نہیں کر سکتا تھا اب اس نے سوچا اب بغیر محنت کیے مجھے خوراک تلاش کرنے کا سوچنا چاہیے جلدی ہی اسے ایک ترکیب سوجی وہ ایک ایسی جگہ گیا جہاں بہت ساری چڑیا تھی اداس مو بنا کر چڑیوں کے قریب بیٹھ گیا ایک دن ایک چڑیا نے کہا صاحب آج کل آپ شکار نہیں کرتے سامپ بہت افسردہ آواز میں بولا ہاں دوست کل رات میں نے کسی چیل کے بیٹے کو کاٹ لیا تھا اور وہ مر گیا اس نے میرے سے وعدہ لیا ہے کہ آپ نے پوری زندگی ہمارے جنگل کی حفاظت کرنی ہے جو بھی وہ تمہیں کھانے کو دیں اس پر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہوگی اسی لیے میں تمہاری خدمت کرنے یہاں آیا ہوں بہت جلد یہ خبر رانی چڑیا تک پہنچ گئی وہ فوراں سامپ کے پاس گئی کہ اسے پتا تو چلے جو باقی چڑیاں کہہ رہی ہیں کیا یہ سچ ہے چلاک سامپ نے رانی چڑیاں کو یقین دلایا کہ جو چڑیاں کہہ رہی ہیں وہ بلکل سچ ہے رانی چڑیاں بہت خوش ہوئی اور سیدھا سامپ کی پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی باقی چڑیاں بھی رانی چڑیاں کی طرح سامپ کی پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی سامپ بہت خوش ہوا سامپ چڑیوں کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا رانی چڑیاں نے سامپ سے پوچھا دوست تم پہلی کی طرح تیز کیوں نہیں چلتے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں میں تیز چلنے میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے سب سے چھوٹی چڑیاں جو تمہاری پونچ پر بیٹھی ہے تم اسے کھا سکتے ہو یہ سن کر تو سامپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اس نے جلدی سے جپٹا مار کر چڑیاں کو کھا لیا اسی طرح روز رانی چڑیاں سامپ کی پیٹ پر چڑھتی اور آخر میں سامپ کو ایک چڑیاں کھانے کو کہہ دیتی اسی طرح سے بہت دن بیٹ گئے اور سامپ جنگل کی بہت ساری چڑیاں کھا چکا تھا ایک رانی چڑیاں کو چھوڑ کر ارے اس بارے میں تو رانی چڑیاں کو بھی نہیں پتا تھا اگلے دن رانی چڑیاں نے سامپ کی پیٹ پر گھومنے کے بعد پھر وہی کہا پونچ کے پاس بیٹھی آخری چڑیاں کو تم کھا سکتے ہو سنتے ہی سامپ فوراں رانی چڑیاں کو نگل گیا اسی طرح پورے جنگل کی چڑیاں ختم ہو گئی انہوں نے دشمن پر یقین جو کیا تھا ارے دوستو سٹوری کیسی لگی ہے پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں